آؤ قرآن پڑھیں آسان طریقے سے اور تجوید کے ساتھ سبق نمبر انتیس دو زبر یا تنوین گہری سانس لیجئے مسکرائیے مسکرانہ سنت ہے قرآن پڑھنے کے لیے بیسیکلی تین چیزوں کی ضرورت ہے حروف حرکات قواعد تو حروف میں ہم نے اب تک کیا سیکھا زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش تو ہماری آوازوں کے ساتھ نظم کیا ہے آئی او آئی او ٹھیک ہے اور علف مد یا مد واؤ مد بھی سیکھا ہم نے تو یہ ہوئی نظم جو آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم سیکھیں گے دو زبر ایک کے اوپر ایک دو زبر سمپل بات ہے لیکن دوسری زبر میں نون ساکینہ چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی وہ نون جس کے اوپر سکون ہو ٹھیک ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک دلچسپ بچوں کی سٹوری لیتے ہیں لیکن آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اگر آپ بڑے بھی ہوں عربی میں پرندے کو کہتے ہیں تائر تو ہم یہاں لیتے ہیں تائرہ تو ایک تائرہ اڑ رہا تھا اور نیچے حروف کھیل رہے تھے اس میں نون ساکینہ بھی تھا ٹھیک ہے تو یہ تائرہ جو ہے آسمان سے نیچے آیا اور نون ساکینہ نے دیکھا کہ مجھے بھی اڑنا چاہیے تو نون ساکینہ نے آہستہ آہستہ اپنا شیپ چینج کیا اور وہ دوسرا زبر بن کے بیٹھ گیا علیف بھی بازو کھیل رہا تھا اس نے کہا میں بھی ساتھ آتا ہوں اور یہ دونوں مل کر تائرن بن کر اڑ گئے اوپر یہ ہوا تائرن تائرن تو رن جو را کے اوپر دو زبر ہے نا تو دوسری زبر کے اندر نون ساکینہ چھپاوا ہے یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجی آپ جیسے رن اگر ادھر دیکھیں تو اصل میں را نون زبر رن ہے یا بن با دو زبر بن ہے تو ایسے ہی جیسے با نون زبر بن تو یہ دیکھیں آپ اس کارٹون میں دوسرے زبر کے اندر نون ساکینہ چھپاوا ہے اس کو یاد رکھ لیجی تو اس لیے ان کی آواز دیتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کیتا بن کیتا بن اور چونکہ دو زبر ہیں تو دو سائن ہے تو دو سائن ہے تو دو ساؤنڈ ہے دو حرکت ہے تو دو ساؤنڈ ہے انٹرسٹنگ عربک ہے اور دو زبر کے بعد جو علف ہے وہ علف مد نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس سے پہلے زبر نہیں ہے تو اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے بس کیتا بن ٹھیک ہے دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو اس کو کہتے ہیں تنوین تنوین مطلب نون کی آواز دینے والی حرکت ٹھیک ہے اور دو زبر لکھیں تو پھر سے الگ سے نون ساکین نون ساکینہ لکھنے کی ضرورت نہیں دلچسپ پہن آرابک آپ کی جگہ بچتی ہے آپ کو جو ہے ایکسٹرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کے اندر نون ساکینہ چھپا ہوا ہے تو اب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں دو زبر کے ساتھ مان بن ون فن ثن ذن ضن تن دن طن زن سن صن لن نن رن جن شن ین ضن کن قن ان ہن عن حن غن خن ماشاءاللہ دو زبر قرآن کریم میں ہر صفحے میں تقریباً چھے بار آتا ہے تو اب ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے جو قرآن کریم میں بہت آتے ہیں باباً شیئن شہیدن مثلاً سبیلاً قلیلاً قلیلاً کثیراً کثیراً رزقاً قن رزقاً عبداً ماء حمزہ پر اگر دو زبر ہو تو اس کے بعد علف نہیں آتا جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ جیسے دوسرا علف ہے دعاء جزاء امد کو ہم بعد میں سیکھیں گے اور کبھی دو زبر کے بعد علف کے بجے یا آتا ہے جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ اذن مثون ہدن اور یہ یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے گولتے پر بھی دو زبر آئے تو اس کے بعد علف نہیں لکھا جاتا جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ آیتا فیئتا رحمتا رحمتا الحمدللہ ہم نے قرآن کریم میں اکیس ہزار آٹھ سو بار آنے والے الفاظ سیکھ لئے صحیح طریقے سے پڑھنے کے لئے سلام علی nikām permett xem می گے گھر گ whatever ساتھ ہم ساتھ � affinity اللہ چین تعالی دیکھ 哥 اس write to admin at understandquran.com or visit understandquran.com والسلام علیکم